نصر اللہ کو اپنی جان کی چنتہ حزباللہ چیف کو آئیڈی اپ سے ہتیا کا ڈر ہے اب ورگیڈیا جنرل کے مارے جانے کے بعد لیبلن میں دہشت فیل گئی حزباللہ کے بڑے نتاؤں کو ستا رہا ہے موت کا ڈر ہائیفا یونیورسٹی کے پروفیسر اماد تجیہ بارم کا یہ بہت بڑا دعویٰ تو حزباللہ چیف نصر اللہ کو لگ رہا ہے کہ اب اس کی ہتیا ہو جائے گی ایک طرف لگاتا رہا آپ دیکھیں کیسے حزباللہ دھمکیاں دیتا رہا ہے بڑے انجام کو بھگتنے کی بات کرتا رہا اسرائیل کے ساتھ لیکن اب اسی کے چیف کو اپنی موت کا ڈر ستا رہا ہے بلکل تو سوال یہ ہے کہ خوف میں ہے نصر اللہ جیہاں ستا رہا ہے اسے ہتیا کا ڈر جو خبر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق حزباللہ چیف کو آئیڈی اپ سے مارے جانے کا خطرہ ہے ٹاپ کمانڈر تالیب کی ہتیا سے ڈرا ہوا ہے نصر اللہ بیس سال سے اسرائیل میں راکٹ حملے کرا رہا تھا تالی اور دیکھیں اسرائیل نے جیٹ اٹیک میں ابو تالیب کو ڈھیر کیا تھا اسرائیل نے فائٹر جیٹ اٹیک میں ابو تالیب کو ڈھیر کیا لیبنین میں ائر ڈیفنس نہ ہونے سے نصر اللہ بہت بری طرح سے ڈر گیا نصر اللہ کا دعوی ہے آئیڈی اپ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے یہ دعویٰ کس کا ہائفہ نیوستری کی پروفیسر امات جیہ بارم کا یہ بہت بڑا دعویٰ بریجش کمار سر ایک بات آپ بتائیے جس طرح سے بھی ہم نے بھی ذکر کیا کہ اسرائیل ابھی تک کے سب سے بڑے حملے کی پلاننگ کر رہا ہے ہزباللہ کے خلاف اور اب نصر اللہ کو اپنی موت کا ڈر ستاتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر یہ حالات بنتے ہیں ایک طرف امریکہ نے بھی کافی حد تک ویڈرول کر لیا ہے جو سپورٹ اب تک تھا امریکہ کا بینچمن اتنے آہو کے ساتھ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ میڈلیسٹ اب اور بری طرح سے سلگے گا ایران اور زیادہ ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آئے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو دیکھئے بہت بڑھیاں آپ کا پرشن ہے میں سمجھتا ہوں میری بیچار سے ایرانیز کی جو ملٹری مشین ہے بہت ہی سٹرونگ ہے کچھ مہینوں سے ڈرینج جرور ہوئی ہوگی تو اس کے بعد اس کے باوجود بھی اکیلے بینا یو ایس کے یو ایس کے برخلاف اس نے ہاماس کو کافی حد تک تھکانے لگا لیا دوسری جو شکتی اس کو ٹنگ کرتی ہے یا دوسری جو اس کے اپوننٹس ہیں وہ ہجباللہ ہیں ہجباللہ سٹرونگ ہیں سب طرح کے عام فوسز ان کے پاس میں ہیں ٹنگ ہیں ویپنز ہیں میزائلز ہیں وگرہ تو یہ ان کو ڈیل کر رہی ہے اور سٹرونگلی ڈیل کر رہی ہے یہ میرے خیال سے ایک بہت پلین کے حساب سے اس پر آگے بڑھ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایران سپورٹ ضرور کرتا ہے ایران کا بارڈس کنٹیگوز نہیں ہے ایران سیریہ کے پھو جا کر کے اپنے ان یودھاؤں کو سپورٹ کرتا ہے اور ایران کی شاید اس طرح میں جیسے بتایا ہمارے سر پینلس نے سٹی میں تھوڑا سا ڈماڈول ہے پر خلاف یہ ضرور کہیں گے یہ فائٹ ٹو فنش ہے اسرائیلز کا انیشیٹیو ہے جو اگینس اور جیسا کہ نینا سر بھی کہہ رہے تھے کہ یہ شاید ایک ٹائم ہے اسرائیل کے لیے چیزوں کو اپنے مطابق سیٹل کرنے کے لیے ہم لوٹیں گے آپ کے پاس دیکھیں کل تک دنیا میڈل ایسٹ میں گازہ کی تباہی دیکھ رہی تھی لیکن اب اسرائیل اور ہزبولہ جنگ تباہی کا موڑ لے چکے ہیں بیٹے ایک ہفتے میں بہت کچھ وناشکاری ہوا ہے لیبنان فرنٹ پر کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ امریکہ کو اس لڑائی کو سلو وار کہنا پڑا ہے لیبنان میں اسرائیل بارودی برشا کر رہا ہے تو بینجمن نتنیاہو بھی اپنے تین تین دشمنوں کے حملے ایک ساتھ جھیل رہے ہیں اس کا ایک ساتھ سامنا کر رہا ہے موسیقا